یوپی کے برسانہ میں لچمار ہولی کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس دوران نندگاؤں سے آئے پرشو پر گوپیاں لاتھیا برساتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دور دور سے لوگ لچمار ہولی کو دیکھنے کے لیے برسانہ اور نندگاؤں آتے ہیں اور اس بار بھی ان کا آگمن ہونے لگا ہے جس کے مددے نجر پرشاسن نے سرکشا کے چاک چوبند انتظام کیے ہیں تو پرشو پر لاتھیا برستی ہیں برسانے کی ہولی میں ایسے میں یہ لٹھ مار ہولی سے کہا جاتا ہے اور یہ بہت دلچسپ ہوتا ہے دور دراز سے لوگ آپ کو بتا دے برسانہ پہنچتے ہیں اس ہولی کو دیکھنے کے لیے ایسے میں ہولی پرب کا آگاز کئی جگہوں پر شروع ہو چکا ہے تو ایسے میں 29 مارچ کو ہولی ہے جس کو لے کر ابھی سے ہی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور لوگ اب برسانے کا رکھ کر رہے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے رکھ کر لیں گے امیر شرما سمباداتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیر جس طرح سے برسانے کی ہولی کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں ابھی کیا کچھ ماحول وہاں پہ ہے کیونکہ کرونا کالچرل رہا ہے تو ظاہر طور پر لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہوگا اور اس بار ظاہر طور پر کم لوگ رکھ کریں گے فی الحال اس تحتی کیا ہے جی بلکل دپسی میں بہت کو بتانا چاہوں گا کہ پورونا پر آستہ بھاری دکھائی دے رہی ہے اور لوگوں کا لاکھوں کی سنکھیا میں سہلاب امبرتا ہوگا مطلب رس نگری میں دکھائی دے رہا ہے آج برشانہ کی لیٹھمار ہولی ہے کلنندگاہوں کی بھی ہولی ہوگی اور جس کو لے کر کہ سردہ لوگ بھاری سنکھیا میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور صرف ان کے ایک رادہ رانی کے درشن اور ہولی کا آنند لینے کے لیے اور سبھی کے منوے آجی کا دن کا مہتو ہے جس کو دیکھنے کے لیے بھاری مہترہ میں سردہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور ہر کسی کی جوان پر ہولی ری رشیہ بلجوری رشیہ کے نام سے رشیہ گاین چل رہا ہے اور پرشوان گھولاری رادہ رانی کی نگری میں برشانہ میں سبھی لوگ بھاری مہترہ میں سہ رہے ہیں اور دیکھا جائے تو اوروں نے اوپر میں آستہ بھاری دیکھائی دے رہی ہے جیل بکسیل آمی جب ہم لٹمار ہولی کا ذکر کر رہے ہیں تو زاہر طور پر اس کا اتحاس بھی ہمیں جاننا چاہیے تو درشکو کو بتائے اس لٹمار ہولی کا اتحاس کیا ہے اور کس طرح سے لوگ ابھی فیلحال میں اس ہولی کو انجوائے کر رہے ہیں جی بالکل بتانا چاہوں گا بھرچ میں لٹمار ہولی برسانہ کی ایک پرسد بھرچ پرسد بھولی ہے اور جس کو لے کر یہاں پر پریم کی نگری